تو جس طرح ناظرین آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیصل آباد گنٹگر کا جو مین چو کے جو کے آٹھ بازار ملتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جس طرح کی یہ روڑے اور پتر وغیرہ گزار رہے ریسکو ٹیم نے رسک لے کے اپنے آپ کو جان جو ہے مسئلے میں پیش کر کے پھر بھی ان کے لئے گئی لیکن اب ان کی حالت دیکھو اب یہ ہے کون کیا کر رہے ہیں کیا یہ پاگل ہے یا اس کوئی مطلبہ ہے جیسے ہمارے چلتا ہے کوئی شادی وغیرہ یا کوئی اس کا اور پرولم ہوں تو سب سے پہلے تو آپ یہ ہے یہاں گنٹگر کے جو ہے آپ کو تعریف کر رہا تھا جو گنٹگر جو ہے یہ جو پیشل آباد کے جو مین بازار ہوتے آٹھ بازار ان کا جو مین مرکز ہے وہ وہاں پہ یہ گنٹگر جو ہے وہ چوک ہے یہ بنایا گیا ہے تقریباً انیس سو تین میں بریاں برطانوی راج کے دور میں اس کو بنایا گیا تو وہاں انیس سو تیس میں تین میں انیس سو تین میں اس کو بنایا گیا ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ سو فٹ ہے اور یہ چار منزل ہے عمارت پہ چار منزل پہ یہ شامل ہے اب سوال یہاں پہ کیا اگر یہ اتنا بڑا ایک مرکز کے بازار گٹگر ہے تو ظاہری بات اس کو بھی کوئی چوکیدار کوئی نوکر کوئی رکوالہ تو ہوگا جی ہاں اس کا چوکیدار بھی تھا تو آپ چوکیدار بھی ہے تو یہ اس اوپر کس طرح چڑ گیا کیسے اس کو پر آ گیا کہ اب یہ یہاں پہ دیکھو اس کے جان کے بھی مسئلہ بن چکا ہے آٹھ کے آٹھ بازار کے جو رش وغیر ہے ان کو بھی اس نے سارے تکلیف پریشانی کا ذریعہ سامنے کرایا ہے جی ہاں یہاں بھی بتاتا چلو بلکل تا چوکیدار بھی تھا یہاں پہ تا بلکل چوکیدار بھی تھا لیکن جیسے ہی اس سے یہ آیا چوکیدار اس کو نہیں چوڑ رہا ہے وہاں کی سیڑیاں ہوتی اوپر چلنے کے لئے جسے آگے پیچھ یہ گھڑی کو ٹک کرتے یا لائٹ وغیرے جلاتے یا کچھ اگر کام ہوتا ہے تو یہ اوپر چھڑتے ہیں اس کے اوپر یہ جو آدمی چڑھا ہوا ہے یہاں کے لوگ عوامی لوگ جو کہہ رہے کہ اس کی جان پہچان کوئی نہیں ہو سکتی نہیں لوگ اس کو جانتے ہیں اور کہ زیادہ تر جو لوگ کہہ رہو کہتے ہیں یہ نشائی آدمی ہیں تو دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہے کہ رسکوٹ ٹیم نے اس کو کس طرح اپنی جان کی بازی کیل کے رسک لے کے اس کے پاس گیا لیکن یہ کہ یہ مان نہیں رہا ہے ہر کسی کی طرف کی کیا کر رہی ہے اپنی باتوں پہ لگا ہوا ہے ان کو روڑے مار رہے بلکہ جو سیفٹی ہے اس کی سیفٹی جو ہیلمٹ ہے ان کو بھی نیچے گرا دیا ہے مزید جو اس کے آگے جو بڑا جو کھڑا ہو ایک جس کے اوپر دو آدمی کو بٹھایا اوپر چھن کوپی کیا کہتے ہیں اس کے اس کے اوپر بھی یہ بٹھے مار رہے کہ مطلب مجھے نیچے مات اتاروں میں نے اپنی خودکرشی کرنا ہے اب یہاں تک یہ ناظرین اس کا معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس کا خودکرشی کیا ہے اس کے خودکرشی کا مسئلہ کیا ہے یا اس کے کوئی مفاد اس میں کوئی مطلب ہے اس کو کوئی نیچن سکا لیکن یہ جو یہ گھٹے حرکت ہے یہ جو کر رہا ہے کیوں یار یہ آٹھ بازاروں کا مرکز ہے وہاں پہ جو لاظرین لوگ جو ہوتے وہ کام کرتے ہیں یار بازاروں کا مرکز ٹریپک انہوں نے رکا ہو ہے کام کو رکا ہے اور کہہ میں خودکرشی کر رہا ہوں اب اگلا جو یہ دیکھو وہ جان کی بازی کیل کے رسکو ٹاک ہے رسک کے اوپر چڑھا ہوا ہے اتنا کچھ کم کم اس کے خاطر تو کر لے لیکن یہ کہ اس نے دبوچ لے اب آگے بھی رسکو ٹیم جو وہ کوشش کر رہے نیچے جو ہے کہ ہر ٹیم کی ممبر موجود ہے ہر ٹیم کی پارٹی موجود ہے وہ دیکھتے اس کا اور نیچے کرنے میں کامیاب ہوگی یعنی کہ فیلال ہاں یہ چڑھا ہوا تھا تقریباً دس بجے کے قریب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے خودکرشی کی کوشش کے اوپر سے روڑے پینک رہا ہے تو سب کی توجہوں کا مرکز بن گیا ہے سارے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں اب دیکھنا آگے ناظرین نے کہے کیا بنتا ہے لیکن میں یہی کہہ رہو کہ یہ گھٹیاں حرکت ہے اور غلط کام ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے خود تو زلیل ہوتے جا رہے ہیں یار اگر گرنا تھا نہیں چنگ لگا کہ گر جاؤ مر جاؤ لیکن لوگوں کیوں پریشان اور زلیل کر رہے ہو تو یہاں تک یہ اتحاج کی ویڈیو کا آگے بھی انشاءاللہ اگر کچھ بنتا ہے یا کچھ ہوگا تو ہم حقوق سنائیں گے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے پلیز ہماری کمپینڈ نیوز ہرنائی کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ